حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اِنَّ لِهَادَ الْحَجَرِ لِسَانًا بے شک اس پتھر کو یعنی حجرِ اسود کی بات ہوئی جو قعبت اللہ میں لگاوا ہے اِنَّ لِهَادَ الْحَجَرِ لِسَانًا بے شک اس پتھر کو یعنی حجرِ اسود کو ایک زبان ہے وَشَفَتَيْنِ اور اس کے ہونٹ بھی ہے یَشْهَدُ لِمَنِ اسْتَلَمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِحَقِّنِ یعنی اس کو زبان ہے ہوت ہے وہ بات کر سکتا ہے اور وہ گواہی دے گا قیامت کے دن اس شخص کے لیے جس نے اس کو من سے دل سے مان کر بوسا دیا اس پر یقین رکھ کر کہ یہ حجرِ اسود اللہ کے پاس گواہی دے گا یہ مان کر اور حضور کی سنت سمجھ کر یقین کے ساتھ جو اسے بوسا دے گا یا پھر جیسا کہ ہم نے بتایا کہ استلام دور سے بھی ہوتا ہے ہاتھ بتا کر اگر جگہ نہ ملنے کی صورت میں تو جو قریب سے یا دور سے اس کا استلام کرتا ہے بوسا دیتا ہے یہ حجرِ اسود قیامت کی دن اس کے لیے گواہی دے گا اس حدیث کو امام احمد بن حنبل نے المسند میں اور ابن حبان نے الصحیح میں روایت کیا اور حاکم نے کہا کہ یہ حدیث صحیح الاسناد ہے